ستہ پر کابز بی جے پی کے لیے کرناٹک ویدھان سبا چناؤں میں بڑی چناؤتی کانگریس سے زیادہ اس کے اپنے ہی کھڑی کرنے والے ہیں آج بھلے ہی بی جے پی کے پور موکہ منتری یدر اپا نے بی جے پی آلہ کمان کے سامنے ہاتھیار ڈال دیے ہو لیکن اگر ان کے بیٹے کو بی جے پی نترک نے نظر انداز کیا تو یدر اپا راجے میں بی جے پی کے خلاف مورچا کھول سکتے ہیں کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں کرناٹک کی سیاست میں بی ایس یدر اپا کا جو روتپا ہے اسے بی جے پی ناکار نہیں سکتی ہے بی جے پی یہ اچھے سے جانتی ہے کہ یدر اپا کی ناراضگی بی جے پی کو مہنگی پڑ سکتی ہے اس لئے بی جے پی نے یدر اپا کو منانا شروع کر دیا ہے آج یدر اپا اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو شکاری پورا سے چناؤ لڑانے کا اعلان کیا تھا کرناٹک کی پور مکہ منطری بی ایس یدر اپا نے اپنے بیٹے کے چناؤ لڑنے کا اعلان کرنے کے بعد یوٹن لیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے اور بی جے پی کی راجے اکائے کی اپاد دھیکش بی وائی ویجیندر کہیں سے بھی چناؤ جیتنے کی شمتہ ہے لیکن آخری فیصلہ بی جے پی آلہ کمان کو کرنا ہے شیب موگا کے شکاری پورا ویدھان سبا شیطر سے آٹھ بار ویدھائک رہی یدر اپا نے اس سے پہلے کہا تھا کہ وہ اگلا ویدھان سبا چناؤ نہیں لڑیں گے لیکن پارٹی آلہ کمان کو اپنے بیٹے کو میدھان میں اتارنے کا سجھاو دیں گے انہوں نے کہا تھا کہ ان پر وہاں سے چناؤ لڑنے کا بہت دباب ہے لیکن میں سیٹ کھالی کر رہا ہوں اور چناؤ نہیں لڑوں گا اس لیے ویجیندر شکاری پورا سے چناؤ لڑیں گے یدر اپا کے اس بیان کو بی جے پی سے نارازگی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا اس سے پہلے کانگریس نیتا صدھر امیہ سے یدر اپا کی نزدیکیوں نے بی جے پی کی چنتہ بڑھا دی تھی اس کے بعد سے ہی بی جے پی یدر اپا کو منانے میں جڑ گئی تھی دراصل دو ہزار اکیس میں موکہ منتری پس سے ہٹنے کے بعد سے یدر اپا پارٹی کے شیش نیتاؤں سے خفا ہیں وہ چاہتے تھے کہ کوئی غیر لنگایت نیتا ان کا اتر ادھیکاری بنے تاکہ لنگایت ووڈ بینک ان کے پکش میں بنا رہے اب بی جے پی نیترک نے ویجیندر کو دو ہزار تیس کے چنانو لڑانے کے سنکیت دیے ہیں یدر اپا کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب دو ہزار تیرہ میں انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی تب بی جے پی چالیس سیٹ پر سیمٹ گئی تھی دی بی لائیف کی ریپورٹ